بھاو چڑھا ہوا تھا دیکھئے سیاست کا چناو تھا ایک آزاد سی ریاست کا خبروں کا شعور گویا اپنے چرم پہ تھا پترکاروں کا دھیان تو صرف دھرم پہ تھا محیم چھیڑ ایک مذہب کو دبایا تھا ایک کو برا دوجہ کو اچھا دکھایا تھا اوپر سے جو کمی رہی تو دنگے چھڑ گئے بھگوان کے لیے رب کے بندے بھیڑ گئے بھیڑانے والوں نے لاشوں کی سیڑھیاں چڑھی بھیڑانے والوں نے لاشوں کی سیڑھیاں چڑھی سنا کے انہیں ملی چناو میں جیت بڑی نمشکار آپ سن رہے ہیں The Creative Zندگی Podcast with me گورف سنہ ڈاکٹر ہیمانشو شرما جو کی ایک ایڈوکیشنسٹ ہے اور انوائنمنٹلسٹ بھی ہیں ان کا یہ پوسٹ ٹوٹر پر پڑھا اور ساتھ میں ایک لائن تھی جس میں ایک چھوٹا سا میرے ایک پوسٹ کو بھی تھا اور میرا پوسٹ کیا تھا وہ ایک قویتہ تھی جس کا ٹائٹل ہے الجن جو کی کچھ یوں ہیں بلی میں ایک سیکیورٹی گارڈ ٹرانسفرمن کی آگ میں جلسا سینکڑوں جانے بچائیں خبر نہیں بنی منیپور میں ارد سینک آتمکیوں سے بھیڑ کر شہید ہوئے خبر فسوساہت بھر رہی کشمیر میں سینکوں پر حملے نے سرکھیاں بٹوری خبر کا شور تیہ کرتا ہے اس کا وزن اور انسانی جان کی قیمت تو ان دونوں میں جو کامن لنک تھا وہ تھا خبروں کا شور اور ایک سکھد ripple effect اسے ہم کہہ سکتے ہیں رائٹنگ میں پرامٹ ہو یا کسی اور کو موٹیویٹ کرنا ایسی معمولی سی دکھنے والی باتیں بہت مائنے رکھتی ہیں یہ چالیسویں اپیسوڈ ہے The Creative Zندگی پاڈکاست کا اور اسے شروع ہوئے پورا ایک سال ہو گیا یوٹیوب چینل 6th May 2023 کو بنا تھا اور پہلا اپیسوڈ 13 May 2023 کو ریلیز ہوا تھا تو آپ سبھی کو یہ پہلا سال بہت مبارک بہت کچھ نیا سیکھا اور شاید تھوڑا بہت سکھایا بھی اس سیکھنے سکھانے کو آگے بڑھاتے رہیں گے فلحال واپس لوٹتے ہیں اس بار کے مددے پر جب ہم سکول سائیکل سے جایا کرتے تھے تو سائیکلیں ایک کی اوپر ایک رکھی جاتی تھی تاکہ کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ سائیکل آ سکے سائیکل سٹینڈ میں ایسے میں اگر ایک سائیکل گرے تو ساری گر جاتی تھی یہ بھی ایک طرح کا ripple effect ہے اور یہ جو ripple effect ہے یہ دونوں طرف کام کرتا ہے positively بھی اور negatively بھی پر ہم سائیکل تو ہے نہیں جو گرتے چلے جائیں بھگوان نے دماغ دیا ہے تو اسے use کر سکتے ہیں اسے چلا سکتے ہیں اس لیے جتنا positively اور critically سوچیں گے اتنا ہمارے لیے اور ہمارے سماج کے لیے اچھا ہوگا studies کے انسار جو critical thinking کا level ہے اپنے دیش میں وہ نیچے ہی گیا ہے پچھلے کچھ سمیہ میں اور کارن بہت سے ہیں چاہے وہ education system ہو یا authority کو question نہ کرنا ہو یا پھر ضرورت سے زیادہ technology پر جو ہماری dependency ہو گئی ہے جب ہم دماغ کا استعمال کم کریں گے جب دماغ ہمارا کم استعمال ہوگا تو چلے گا بھی کم school ہو, college ہو, گھر ہو office ہو اپنے گوھر کیا ہوگا کہ اپنے سے جو بڑے ہیں چاہے وہ عمر میں ہو یا عودے میں ہو ان سے سوال نہ کرنا یہ ہماری عادت ہو جاتی ہے کیونکہ ان سے جب ہم سوال کریں گے یا پھر ان کی بات کاٹیں گے تو اسے غلط سمجھا جاتا ہے اور بڑوں سے سوال یا ان کی بات کو نہ کاٹنا ہی صحیح سمجھا جاتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا fraud ہے جو ہمارے دماغ کے ساتھ بچپن سے شروع ہو جاتا ہے اور بڑے تک چلتا رہتا ہے تو اسی سمجھنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر ہیمانشو شرما جی کی طرح ہی ایک اور پوسٹ دکھا ٹوٹر پر جو کی اب ایکس ہے اور وہ پوسٹ اس بار ایک ویڈیو تھا یہ بھی ایک ڈاکٹر ساہب بھی تھے یہ پی اچڈ والے ڈاکٹر نہیں یہ ایکچول میں ایم بی بی ایس والے ڈاکٹر ساہب اور اس ویڈیو میں انہوں نے یہ جو الیکشن کا ٹائم ہے اس میں ہمیں کن باتوں پر سوچ سمجھ کر ووٹ دینے چاہیے یا کیا ہمارے عام آدمی کے جو مددے ہوتے ہیں وہ اور ان پر کچھ فیکٹس جو کی ڈیٹا ہے ڈیٹا پوائنٹس کے ساتھ وہ بتائے تھے جیسے کہ دیش میں بڑھتی ہوئی ان ایکوائلٹی ہو جو امیری عریبی کے بیچ میں جو بڑھتی ہوئی جو کھائی ہیں بھکمری کے جو آکڑے ہیں تو چلی پہلے اس ویڈیو کو سن لیتے ہیں اور پھر آگے بات کریں گے کسی نے کہا شہ زادہ تو کسی نے کہا پیر زادہ کسی نے کہا چوکیدار چور ہے تو کسی نے کہا میں بھی چوکیدار ان سب ناروں کے بیچ میں دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا ایک عام انسان جس کی حیثیت سوائے ووٹ دینے کے کچھ نہیں ہے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ اکثر اپنے مدوں کو بھول جاتا ہے یعنی آتا ہے کہ سن دوہزار پچاس تک ایسے کئی بڑے شہر ہو جائیں جہاں پہ پینے کی پانی کمی ہو جائے گی کہ شاید وہ رہ لے رہنے لائق نہیں رہے ہیں قریب سولہ سے سترہ کروڑ لوگ ایسے ہیں جنہیں ساف پینے کا پانی نہیں مل پاتا ہے اس کی وجہ سے کئی طرح کی بیماریاں قریب پانس سو بچے پانس سال کے جو کم عمر کے ہر دن ڈائریا سے مر جاتے ہیں چونکہ ہمارے پاس سفائی کی کمی ہے اوپن ڈیفیکیشن یعنی کہ کھلے میں شوج کرنا یہ ہندوستان کی بہت بڑی پریشانی ہے کافی تک قابو پایا گیا ہے لیکن بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ خوش تو ہو جاتا ہے سوچ کے کہ ہندوستان دنیا کی بڑتی وی اکنومی میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان دنیا کی سب سے ایک پرسنٹ آبادی کے پاس چالیس پرسنٹ ہندوستان کا پیسہ ایک پرسنٹ کے پاس ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قریب سوہ پرسنٹ کے پاس آدھے ہندوستان کا پیسہ موجود ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر آف بلینائرز آج دو سو ہیں دو سو نمبر آف بلینائرز ہیں جو کہ دنیا کے تیسرے نمبر پر ہم کڑے ہیں لیکن ایک عام انسان اور غریبی کے بیچ میں صرف ایک ہسپیٹل کے ایڈمیشن کا فاصلہ ہے یعنی کہ اگر کسی کے گھر کا ایک آدمی اگر مہینے بر کسی ہسپیٹل میں ایڈمیشن ہو جائے یا آپ یقین ماننے زیادہ تر لوگ غریب ہو جائیں گے اپنا گھر اپنی زمین اپنے جانور بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں چونکہ ہمارے پاس سرکاری اسپتال میں ویسی فیسلیٹیز ایویلیبل نہیں ہیں بھوکمری کی یہ حالت ہے کہ قریب 20 کروڑوں اندوستانی ایسے ہیں جو خالی پیٹ یا کم کھا کے اپنے بستروں پر جاتے ہیں آج 125 کی لشت میں 111 نمبر پہ ہم کھڑے ہیں بھوکمری کے حالات میں اگر آپ بچوں کو دیکھیں تو 5 سال سے کم بچے 35.5% بچے ہیں جو کوپوشن کا شکار ہے اور یہی ڈاٹا اگر آپ 6 مہینے سے لے کے 5 سال کے بچوں تک دیکھیں گے تو قریب 67% بچے کوپوشن کا شکار ہیں کلائمیٹ چنجز کا یہ حال ہونے جا رہا ہے کہ جہاں پہ ٹیمپرچر 3540 ڈگری دیکھنے کو مجھتا تھا شاید آنے والے دنوں میں 50 ڈگری تک جھیلنا پڑے عام لوگ نوکری کی کمی بڑے بڑے اگزامز کا پیپر لیک ہو جانا اگزام کا فارم بھرنے کے بعد بھی اگزام نہ ہونا ان سبمتوں پہ بھی غور ضرور کریں میں اکسر چوہے یہ کہتا ہوں کہ دوستو نارہ ضرور لگا چوکے کام ہندوستانی پیدا ہی وہ نارے لگانے کے لیے لیکن اپنے مدے ہمیشہ یاد رکھو اس ویڈیو پر جو میرا دھیان گیا وہ اس بات سے گیا کہ اس میں جو کیاپشن لکھا تھا ڈاکٹر صاحب نے وہ بہت ہی انٹریسٹنگ تھا اور کیاپشن میں انہوں نے لکھا تھا I sent this to my classmate of school days who is a CA His remark surprised me why are you saying so many bad things about India talking about issues when did it become anti-national talking about issues of general masses why do we get pissed caption سے میں نے بہت جلدی ریلیٹ کیا اور پھر اس کے بعد caption کے بعد یہ ویڈیو دیکھا اور پھر مجھے یاد آیا کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے جو میں نے بلوگ لکھے تھے اس سے ملتے جلتے topics پر چاہے وہ critical thinking ہو یا پھر شتر مرگ mentality یعنی کی ostrich جو bias ہوتا ہے ہمارا ostrich mentality ہوتی ہے اس پر جو میں نے بلوگ لکھے تھے وہ مجھے یاد آیا کیونکہ یہی problem ہے ہم لوگ objectively سوچتے نہیں ہیں اور ہمیں اور جو لوگ ہیں آج کل انہیں انہیں عادت ہوگی یہ لمبے لمبے lectures دینے کی nationalism پہ کہ ہم بہت مہان ہو گئے ہیں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے بہت اچھے اچھی باتیں جو کہ اچھی باتیں ہیں ہمیں positive چیزیں پر دھیان دینا چاہیے پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ایک ostrich بن کر اپنا سر جو کی ہے مٹی میں دبائے رکھیں ریت میں دبائے رکھیں اور سوچیں کہ جو طوفان ہے وہ اپنے آپ چلا جائے گا اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا تو جو اصلی education ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے سوال کرنا جو کہ آج کل کا ایک بڑا مدہ ہے اور ڈاکٹر صاحب کا یہ ویڈیو دیکھتے ہی دماغ میں آیا کہ اس کو تو پوڈکاسٹ میں کور کرنا چاہیے تو ان سے پرمیشن مانگی کہ کیا اسے استعمال کیا جا سکتا ہے پھر ایک عجیب سی بات ہوئی انہوں نے کہا don't tell my name people become biased let them think without any prejudice تو یہ بات بھی مجھے تو اس بات نے بھی مجھے ہٹ کیا کیونکہ یہی باتیں ہیں جو کچھ ٹائم سے میں چاہے وہ رائٹنگ ہو یا پوڈکاسٹ ہو اس کی تھروں یا پھر بلوگ سے اس کی تھروں میں ڈسکشن میں لا رہا ہوں کچھ ٹائم سے اور لوگوں سے باتیں ہو بھی رہی ہیں اور جو انہوں نے لائن لکھی مجھے don't tell my name people become biased let them think without any prejudice یہ کتنا کچھ کہتی ہے یہ بات ہمارے بارے میں کہ کس طرح آج کل ہم ہو گئے ہیں سماج میں کہ نام دیکھتے ہی ہم بائیس ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بات چاہے وہ انسان کتنی بھی صحیح بات کہہ رہا ہوں ہم اسے سننا نہیں چاہتے خیر ان کا نام اینڈ میں رویل کرنا تھا پر کیونکہ دو اور ویڈیو ہماری باتچیت میں آئے اور انہیں بھی cover کرنا ہے اس پوڈکاسٹ میں تو ابھی ہی بتا دیتے ہیں تو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر اور یہ یہ ان کا بائیو ہے جو ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اور میں اسے پڑھ بھی دیتا ہوں ڈاکٹر ویڈا ہارٹ سیکولر لیبرل بلیوز انٹو پیسفل کو ایکسسٹنس لفز تو میٹ نیو پیپل ڈسکس پولیٹکس این ہیمینیٹی تو ڈاکٹر صاحب کا ایک اور میسیج سنتے ہیں جو انہوں نے لگ بگ دین سال پہلے پوسٹ کیا تھا اور ان کی پروفائل پر جو سب سے اوپر پینڈ پوسٹ ہوتے ہیں اس پر موجود ہیں نیٹ کے لیے نہ تخت و تاج دیکھا نہ میری پوشاک دیکھی نہ ملکیت دیکھا نہ میری اوپاد دیکھی نہ میرا عدل دیکھا نہ میری سخاوت دیکھی دیکھا تو کیا بس پھٹے ہوئے پیبند لگے یاد یاد ہے تو کیا بس اور انگزیب کا جزیہ یاد پھر کیوں نہ ہوں کو مجھ سے نفرت نہ سنتاون کی غدر یاد نہ عالموں کے فتوے یاد چند سرپھیروں نے میرے نام پر بنا گیا ملک بس ہے ان کو یہی یاد پھر کیوں نہ ہوں کو مجھ سے نفرت پھر بامیان کی ٹوپتی ہوئی مرتیوں میں انہوں نے مجھ کو دیکھا پھر اللہ اکبر کے نام پہ معصوم کو کٹتے ہوئے دیکھا اور اس پر بھی امت کے مو سے نہ چون نکلتے دیکھا پھر کیوں نہ ہوں کو مجھ سے نفرت ایک کتاب ایک رسول ایک مذہب ہو جس کا یہ کیا کم تھا اس پر سے غلط خبریں اور کیسے بتاؤں مسلمان کیا ہوتا ہے یارب دید شبلی کو اتنی طاقت یارب شکریہ پھر کیوں نہ ہو ان کو مجھ سے نفرت بات بھی صحیح ہے اتنا پروپگینڈا نیوز کے نام پر دن رات چلے گا تو دماغ تو خراب ہو گئی ایسا ہوتا کیوں ہے تو اس میں بھی ہرڈ اسے ہی مان لیتے ہیں اور question کرنے کی تو ایسے بھی عادت ہے نہیں برا سمجھا جاتا ہے پر جیسے ہم نے شروعات میں بات کی تھی یہ جو ہرڈ منٹالیٹی ہے یا جو ripple effect ہوتا ہے اس کو reverse بھی کر سکتے ہیں اور وہ کیسے facts پر بات کر کے جو ہماری باتیں ہیں ہماری points ہیں اگر ہم وہ fact کے ساتھ رکھیں گے تو اس سے جو بھی لوگ سمجھنا چاہتے ہیں جو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں ان کو آپ نہیں سمجھا سکتے پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کی سچ میں سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنی جو knowledge ہے بڑھانا چاہتے ہیں یا جو بھی وہ غلط سوچ رہے ہیں اس کو صدار چاہتے ہیں وہ کم سے کم جب آپ factfully بات کریں گے تو وہ سنیں گے اور جو بھی ان misunderstanding ہے وہ تھوڑی بہت کم ہو جائے گی اس اپیسوڈ کے آخر میں ڈاکٹر اشرف کا ایک اور ایمپورٹنٹ میسج آپ ہندو کب ہوتے ہیں آپ صرف مسلمان کب ہوتے ہیں یہ جو میسج ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی کا اس کی بات کرتا ہے جو ہماری سب سے بڑی سٹرنث رہی ہے تو جب بھی ہماری دیش کا نام کسی ڈسکشن میں آتا ہے انڈیا سو سب سے پہلے دیش بدل جاتا ہے پھر بھی لوگ کو اگزسٹ کر رہے ہیں پیس پولی سالوں سے اور دیش ترقی کر رہا ہے تو ایک کمال کی بات ہے اور وہ ہماری سٹرنث ہے اور وہ قائم رہنی چاہیے تو سنیئے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں اور بتائیے جو کوشش ہماری وہ کیسی مسلمان کو ہٹا دیا تو آپ جسے ہندو کہتے تھے اب کیا اس کی پہچان میں کوئی فرق پڑے گا بلکل پڑے گا چونکہ ایک بڑی پہچان کے اندر میں سیکوڑوں ہزاروں چھوٹی چھوٹی پہچانیں چھپی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی اور نظر تب آتی ہے جب آپ کسی دوسری پہچان کو ہٹا دیتے جیسے ہی آپ نے مسلمان ہٹایا جس کو آپ ہندو کے نام سے جانتے تھے اس کو کلر کاسٹ لینگویج ریجن کے بینہ پہ باٹ دیں گے ٹھیک کسی طرح سے اگر آپ نے ہندو کو ہٹا دیا مسلمان کی بھی حالت ہو جائے اس کے بھی کئی ٹکڑے نظر آ جائیں گے فلا مسلمان یہ ڈھکانا مسلمان وغیرہ وغیرہ اور صرف یہ مذہب تک limited نہیں ہے یہ بات چاہے وہ رنگ ہو چاہے وہ ریس ہو چاہے وہ نیشن ہو چاہے وہ زبان ہو جس بھی پینا پر اگر ایک پہچان بنانے کوشش کرتے ہیں اس کے اندر میں ہزاروں پہچان چھپی ہوتی ہیں تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہندو تب ہی ہوتے ہیں جب مسلمان ہوتا ہے اور جب آپ مسلمان ہوتے ہیں جب ہندو ہوتا ہے جیسے ہی کسی کو ایک ہٹا لیا جائے تو آپ دوسری پرتے ہیں وہ کھل کے دو لائن میں پڑھ سناتا ہوں کہ ہر رنگ میں چھپ کر بہت سے رنگ ہوتے ہیں جنہوں نے باق یگ رنگی بنانا چاہے تھے ان کو ذرا دی کہ جب ایک رنگ میں سو رنگ ظاہر ہو گئے ہوتے کتنے پریشان ہیں کتنے تنگ رہتے یعنی ایک رنگ میں کئے ہزار رنگ وہ چھپے ہوتے ہیں اور یہ کب ظاہر ہوتے ہیں جب ظاہر ہوتے ہیں تب جب آپ کسی دوسری بڑی پہچان کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ بات بہت ضروری ہے سمجھ جب بھی انسان نے ایک رنگ دینے کی کوشش کی ہے چاہے وہ مذہب کے بینا پہ ریس کی بینا پہ تباہی آئی ہے انسانوں کی بربادی ہوئی کسی نے کہا کہ ہم سب سے اچھی ریس ہیں نتیجہ کیا ہوا جرمنی کی حالت دیکھ لی کسی نے کہ ہم سب کو اردو کے رنگ میں رنگ نتیجہ کیا ہوا ایک جنوس سائٹ اور بنگلہ دیش کی پیدائش تو میرے دوستو اس بات کو اگر ہم سمجھ پائیں تو بہت اچھی بات ہے کہ یاد رکھیں کہ باغ جو ہوتا ہے وہ ایک رنگ کے پھول سے کبھی نہیں ہو سکتا ہے جاوید اختر نے لکھا کہ گلستان میں کبھی بھی پھول یک رنگ نہیں ہوتے کبھی ہو ہی نہیں سکتے رنگ جو بنتی ہے وہ کسی ایک رنگ کی نہیں بنتی ہے جب تکہ آپ رنگ وں ہم دنیا کے لئے ایک مثال بن کے رہ جائیں گے سارے جہاں سے اچھا ہمارا شکریہ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ کسی ایک کے بولنے یا لکھنے سے کیا ہی فرق پڑے گا یہ غلط چیز ہے فرق پڑتا ہے یہ سوچ کر کی کی کیا فرق پڑے گا اپنی آواز کو دبائے نہیں اس بار کی recommendation ہے لا پتا ladies تو اگر اب تک نہیں دیکھی تو دیکھ ڈالی جلدی ملیں گے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ سننے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ سن رہے تھے The Creative زندگی podcast with Gaurav Sinha